اسلام علیکم آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تحویل الراجی کا یہ ایٹیم کا کارٹ ہے تو آپ اس کارٹ کو تحویل الراجی کی اپ میں کیسے ریجسٹر کریں اس کو ریجسٹر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ریجسٹر کر لیں گے تو آپ گھر بیٹھے اپنے ہی موبائل سے اپنے ملک میں ڈاریکٹ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنے موبائل میں تحویل الراجی کے ایس اے اپ کو انسٹول کر لینا ہے پھر آپ کو اس کو کر دینا ہوگا اوپن تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ اپ آپ کے موبائل میں کچھ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو جب یہ اپ اوپن ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں پر ہے don't how an account تو آپ کو اس کے اوپر ہی کر دینا ہوگا کلک تو دیکھیں اب یہاں پر ہے continue تو آپ کو اس کے اوپر بھی کر دینا ہوگا کلک اب یہاں پر آپ کو اپنا اکامہ نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ATM card کا نمبر ڈال دینا ہے جیسے کہ دیکھیں یہ ہے ATM card کا نمبر یہ ہے ATM card کا نمبر جیسے کہ میں یہاں پر کچھ چھپا دیا ہوں یہ 19 digit کا نمبر ہوتا ہے تو جو بھی 19 digit کا نمبر ہوگا ATM card کو وہی نمبر یہاں پر ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے ATM card کے اوپر 19 digit کا نمبر نہیں ہوگا پھر آپ جو ہے اس طریقے سے اس میں register نہیں کر پائیں گے تو اکامہ نمبر اور کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد جو ایٹی ایم کارڈ کا فور ڈیجٹ کا پن ہوگا جو پن ڈال کر کے جو نمبر ڈال کر کے آپ پیشہ نکالتے ہیں اس کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو یہ تینوں چیٹ ڈالنے کے بعد پھر دیکھئے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو مل جائے گا کنٹینیو تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک تو دیکھئے میں بھی یہ تینوں چیٹ ڈال کر کے کرتا ہوں کنٹینیو پر کلک تو آپ بھی جب اس کو کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا آپ کے تحویل الراجی میں جو بھی موبائل نمبر آپ دیئے ہوں گے اسی نمبر پر بینکی کی طرف سے کوڈ آئے گا تو جو بھی اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور دیکھئے یہاں پر آپ کے موبائل کا لاشٹ کا فور ڈیجٹ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا تو اسی حساب سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے بینک میں کون سا موبائل نمبر ریجسٹر ہے کون سا موبائل نمبر پر کوڈ آئے گا تو کوڈ آئے گا وہی کوڈ یہاں پر ڈال دیں گا تو آپ کے سامنے پھر اس طریقے سے آ جائے گا اگر آپ نے اس میں کوئی تو آپ دیکھیں یہاں پر ہے یوزر نیم تو یوزر نیم میں آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس طریقے سے یوزر نیم دیکھنے کو مل جائے گا اس کو آپ کو پورا کٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور جو بھی آپ کو یوزر نیم رکھنا ہے وہی یوزر نیم آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اور جو آپ یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ بنائیں گے ہر ٹائم یہی یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال کر کے ہر ٹائم آپ کو تحویل الراجی اپ کو اوپن کرنا ہوگا تو یوزر نیم میں آپ کو اپنا username ڈال دینا ہے جو بھی آپ کا name ہوگا اس طریقے سے آپ کو ڈال دینا ہے اور دیکھیں پھر password میں آپ کو کچھ بھی آپ کو اپنا name کا ہی آپ password بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے اس کو بھی آپ password بنا سکتے ہیں پھر وہی password جو password یہاں پر ڈالیں گے وہی password کو پھر سے نیچے بھی یہاں پر ڈال دینا ہے اور password دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے اور دونوں password sim بھی ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ سب ڈالنے کے بعد پھر آپ کو کر دینا ہوگا continue کے اوپر کلک تو دیکھیں جب آپ continue کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے آ جائے گا تو اب یہاں پر ہے login تو آپ کو اسی login کے اوپر کر دینا ہوگا کلک اب جو آپ نے ابھی جو username اور password بنائے ہوں گے وہی username اور password کو یہاں پر ڈال کر کے آپ کو کرنا ہوگا login کے اوپر کلک تو دیکھیں میں username اور password ڈال کر کے جب login پر کلک کیا تو اب دیکھیں ہمارے سامنے اس طریقے سے آ چکا ہے آپ بھی جب username اور password ڈال کر کے login پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یعنی کہ جب بھی ہر time جب بھی آپ username اور password ڈال کر کے login پر کلک کریں گے تو آپ کے اسی mobile number password پر code آئے گا تو جب تک وہی code آپ یہاں پر نہیں ڈال دیتے ہیں جب تک یہ آپ کا open نہیں ہوگا تو جو بھی code آئے گا وہی code کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور یہ code ہر time آئے گا تو دیکھیں پھر آپ کے سامنے یہ اس طریقے سے آ جائے گا یعنی کہ ابھی یہ ہمارا اکامہ دیکھیں renew ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ update کا option آ رہا ہے اگر آپ کا بھی اکامہ renew ہو کر کے آیا ہوگا تو یہاں پر update کا option آ جائے گا تو یہاں پر آپ اس پر click کر کے آپ اس کو update بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ یہ تحویل الراجی app کو open کر سکتے ہیں